اللہو 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 اللہ اگر آج یہ ازاداری نہ ہوتی اور یہ مجلسے نہ ہوتی تو جس طرح سے عیسائیت اور یہودیت تحریف ہو گئی ہے اسی طرح سے اسلام بھی تحریف ہو گیا ہوتا اگر آج دین اسلام میں توحید ہے نبوت ہے عیامت ہے تو اسی ازاداری کے سطحے میں ہے اور یہ وجہ یہ ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام پیس سے چھوڑ کر کے مدینہ واپس آئے تو عبداللہ ابن زبیر نے امام سے سوال کیا کہ جیتا کون کہ آپ کا خاندان تو مات ڈالا گیا آپ اخصید کر لئے گئے قائد کر لئے گئے آپ کو کیا ملا سبان فرد جب گھر جانا اور گھر جا کر کے ازان کہنا تو پتہ چلے گا جیتا کون ہے لہذا جہاں جہاں بھی ازانے ہو رہی ہیں یہ امام حسین کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے آج جو بھی توحید باقی ہے جو بھی نبوت باقی ہے یہ امام حسین کی بنا پر باقی ہے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ کھوٹے سکھے ہمیشہ اوریجنل کی بنیاد پر چلتے ہیں ہندوستان سے آیا ہوں تمہیں بھائی کی مثال دے سکتا مجھے ایک کا معلوم نہیں ہے آج سے چار پانچ سال پہلے ہندوستان میں ایک ہزار کا نوٹ چلتا تھا اب وہ بند ہو گیا اب مارکٹ میں آپ کو ایک ہزار کا ڈپلیکوٹ نوٹ نہیں ملے گا پہلے آپ کو ایک ہزار کے بہت ڈپلیکوٹ نوٹ ملتے تھے اب آپ کو کہیں بھی آپ کو ایک ہزار کا جالی نوٹ نہیں ملے گا کیوں جالی نوٹ اپنے بلبوتے بنی چلتا جالی نوٹ اصل کی بنیاد پر چلتا ہے جب وہ ایک ہزار کا بند ہو گیا تو بخیہ جالی نوٹ کے کارخانے بھی بند ہو گئے اگر حسین نے اصلی دین کو باقی نہ رکھا ہوتا تو بخیہ آزانے بھی باقی نہ ہوتی ہیں آج جو بھی اسلام جس شکل میں جہاں بھی نظر آ رہا ہے وہ حسین کے اصلی اسلام کی بنیاد پر ہے جہاں بھی اسلام نظر آ رہا ہے جس شکل میں نظر آ رہا ہے وہ اس اریجنل کے بنا پر ہے جو حسین نے باقی رکھا تھا اور وہ لوگ جو دین کو مٹانا چاہتے تھے کیا وہ اس بات سے خوش ہوں گے ایسا نہیں کہ یہ عزیز ختم ہو گیا تو دین کی مخالفت ختم ہو گئی دین کے مٹانے والے کل بھی موجود تھے دین کے مٹانے والے آج بھی موجود ہیں شکلیں بدلی ہیں لیویل بدلہ ہے اندر کا مطلب وہی ہے خالی بوتل پر لیویل بدل دیا گیا ہے ون از میٹر جو تھا وہی ہے مجھے دعا تفسیر میں نہیں جانا ہے تو اس دین کا سب سے بڑا دشمن کون ہے جس کو یہ دین پسند نہیں ہے کیونکہ یہ عزاداری یہ دینداری کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دینداری انسان کو جہنم سے بچائے کے جنت کی طرف لے جاتی ہے امام حسین علیہ الصلاة والسلام کشتی نجات ہے امام حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے یہ جملہ کہاں لکھا ہے یہ جملہ زمین میں نہیں لکھا ہے پیغمبر اکر حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب میں میراج میں عرش پہ گیا تو میں نے عرش پر یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا اگر وہاں یہ جملہ دکھا گیا ہے تو اس کے مدلہ جتنا ہمام حسین دنیا والوں کے لئے سفینہ نجات ہیں اتنائی عرش والوں کے لئے بھی سفینہ نجات ہیں جتنا دنیا والوں کے لئے چراغ ہدایت ہیں اتنے آسمان والوں کے لئے چراغ ہدایت ہیں جب کوئی دوبنے لگتا ہے تو دوبنے والا کشتی تک آتا ہے یا کشتی دوبنے والے تک جاتی ہے جب کوئی دوبنے لگتا ہے تو دوبنے والا دوڑ کر کے کشتی تک آتا ہے یا کشتی دوبنے والے تک جاتی ہے آپ بتائیں کیونکہ میں بنیادی طور پر ایک مدرس ہوں حضرت جب تک آپ چلیں گے نہیں میں بھی نہیں چلوں گا تو کون آگے بڑھتا ہے کشتی دوبنے والے تک جاتی ہے یہ دوبنے والا جاتا ہے کشتی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے جہاں جہاں حسین کا غم ہے یہ ہر ہلاکت والے ایک ہلاکت سے بچا رہا ہے یہ امام حسین کی کشتی ہے جو ہر جگہ روا دوا ہے یہ مجلسیں نہیں ہیں یہ کشتی نجات ہے اس میں جو آ رہا ہے اس کا عقیدہ محفوظ ہو رہا ہے اس کا عمل محفوظ ہو رہا ہے اس کا اخلاق محسوس ہو رہا ہے اور آپ یوں بھی دیکھ لیں اگر آپ عملی طور پر دیکھ لیں تجربہ کر کے دیکھیں وہ لوگ جو حسین کے ازاداری میں آتے ہیں اور جو نہیں آتے دونوں کے چہرے فر کرتے نہیں کرتے آپ حالی چہرے دیکھ لیجئے چہرہ بتا دے دیں کہ یہ کسی نجات یافتہ سے وابستہ ہیں ان کے چہرے کا اثمینان بتاتا ہے تو یہ ازاداری ہماری جان ہے اور اسی ہم کو بچا کے رکھا ہے ورنہ چودہ سو برسے جو مخالفتیں ہو رہی ہیں ان مخالفتوں کے باوجود ہمیں زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا جو مخالفتوں کے باوجود